نمشکار میں وپن چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں بی اچ بیش نیوز کیا کانگریس مہار سچک پرنکا گاندی دلی میں ہونے والے بیدھان سوات چناب میں سکری نجر آئیں گی اس سوال کا جواب اگر ہاں میں دیا جائے تو غلط نہیں ہے کیونکہ پچھلے دنوں انہوں نے جس انداز میں دلی پردیس کانگریس نیتاؤں کے ساتھ ملاقات کی ہے اس سے یہ اندازہ صاف طور پر لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دلی ویدھان سوات چناب کے مرد نجر پوری طرح شکری نجر آ سکتی ساتھ ہی پرنکا گاندی نے جس طرح دلی کانگریس نیتاؤں کو یہ آسواسن دیا ہے کہ وہ دلی کے لیے ہر وقت اپلبد رہیں گی اس سے بھی اس طرح کی سمبھاونا کو بل ملتا دکھائی دے رہا ہے دیکھئے ہماری یہ خاص ریپور کانگریس مہا سچیف پریانکا گاندی کی نظریں اب کس راج پر ٹھکی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اترپردیش کے علاوہ اور کس راج میں سکریے ہونے جا رہی ہیں اس سوال کا جواب کچھ حد تک سامنے آتا دکھائی دے رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ پریانکا گاندی کی نظر اب دلی پر ٹھکی ہے کیونکہ دلی میں اگلے سال ویدھان سوات چناب ہونے والے ہیں پچھلے دنوں پریانکا گاندی نے دلی میں پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹک کر پردوشن پر چرچہ کی تھی ویسے تو پریانکا گاندی کے پاس یوپی کا پربار ہے لیکن انہوں نے دلی کانگریس نیتاؤں کے ساتھ بیٹک کی اس لیے اٹکلوں کا بازار بھی گرم ہے پریانکا گاندی کی دلی کے جن نیتاؤں کے ساتھ بیٹک ہوئی ان میں زلہ دھکشوں سے لے کر پردیش ادھکش سبحاش شوپڑا پرباری پی سی چاکو تو تھے ہی ساتھ ہی راشتری سنگھٹر مہا سچیف کیسی وینو گپال اور کشا دھکش احمد پٹیل بھی موجود تھے ملاقات کے دوران دلی کانگریس کے نیتاؤں کو پریانکا گاندی نے بھروسہ دلائیا کی وہ ان کے لیے ہمیشہ اپلپ دھرائیں گی بس یہی وہ بات رہی جس کو لے کر یہ مانا جانے لگا ہے کہ دلی کی راجنیتی میں آنے والے دینوں میں پریانکا گاندی کی سکریتہ دیکھی جا سکتی ہے اس پیٹک کی خاص بات یہ رہی کہ اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ پردوشن کو لے کر جاگرکتہ پھیلانے کے لیے دلی کانگریس پرچا بانٹے گی اس کے ساتھ ہی آٹو ڈرائیور اور رکشہ چالکوں کے لیے میڈیکل کیم بھی لگائے جائیں گے اس کے پیچھے کا عدیش لوگوں سے بھاونات مکہ روپ سے جھوڑنا ہے غور طلب ہے کہ دلی میں ستہ رور عام آدمی پارٹی اور بی جے پی نے اگلے سال ہونے والے ویدان سبا چناؤف کے مدنظر ابھی سے تیاریاں شروع کر دی ہیں ایسے میں کانگریس پارٹی بھی کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہ رہی ہے اسی کے مدنظر حالی میں صبح شوپڑا کو دلی کانگریس کا دھکش بنایا گیا ہے اور ساتھی پرچار سمیتی کا پرمک بی جے پی سے کانگریس میں آئے پروبسانسط گرتی آزاد کو بنایا گیا ہے زہر سی بات ہے کانگریس دلی میں اپنی کھوئی ہوئی زمین تلاشنے کی جگت میں ہے اس لئے یہاں پریانکہ گاندھی اگر پوری طرح سکریے نظر آئیں تو حیرانی نہیں ہونی چاہیے بیرو ریپورٹ بی ایچ بی سی نیوز ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں